اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے IPC کے سیکشن 295 کے بارے میں دھارہ 295 تو 295 IPC کا سیکشن کیوں لگتا ہے جب کوئی کسی ریلیجیس پلیس کو کسی دھارمک ستھان کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو کوئی ٹھیز پہنچاتا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے اس کی اس ستھان کی مریادہ کو بھنگ کرتا ہے تب دھارہ 295 میں IPC کا سیکشن لگتا ہے دھارمک ستھان مطلب جہاں پر پوجہ پارٹ کرنے کے جو اپاسنا کے ستھان بتائے گئے ہیں جیسے مندر ہو گیا مسجد ہو گئی گردوارہ ہو گیا جہاں چرچ ہو گئے تو جان بوجھ کر deliberately اور malicious intention کے ساتھ جب اس intention کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ کوئی کسی دھارمک ستھان کو نقصان پہنچاتا ہے کشتی پہنچاتا ہے جس سے وہ یہ چاہتا ہے جو میں کام کر رہا ہوں جو میں نقصان پہنچا رہا ہوں اس سے کسی دھارمک ستھان کو اس سے کسی دھارم وشیش کو فیلنگز کو ہرٹ ہو اس کی بھاوناوں کو ٹھےس پہنچے جان بوجھ کر وہ ایسا کر رہا ہے کسی religious place کو اس لیے نقصان پہنچا رہا ہے کہ کسی دھارم وشیش کو کسی ورگ وشیش کے لوگوں کو اس کی ان کی فیلنگز کو ہرٹ ہو ان کی فیلنگز کو ٹھےس پہنچے بھاوناوں کو ٹھےس پہنچے جس سے ماحول خراب ہو تو دھارہ 295 ایپی سی کا سیکشن اس وقتی پر لگے گا 295 ایپی سی کا سیکشن اس وقتی پر لگے گا اب جب 295 ایپی سی کا سیکشن لگ جاتا ہے تو اس میں سزا کتنی ملتی ہے دیکھئے اس میں دو سال تک کی سزا کا پرابدھان ہے 2 years punishment اس میں ہو سکتی ہے اس وقتی کو اور یہ ایک non-vailable offense ہے non-vailable کا مطلب کیا ہوتا ہے non-vailable کا مطلب ہوتا ہے غیر جمانتی اپراد جو صرف available offense ہوتے ہیں وہ جمانتی اپراد ہوتے ہیں جن کی جمانت تھانے میں ہو جاتی ہے پولیس ٹیشن میں ہو جاتی ہے لیکن جو non-vailable offense ہوتے ہیں ان کی زمانت تھانے میں نہیں ہوتی ہے پولیس ٹیشن میں نہیں ہوتی ہے اس کے لیے کوٹ میں آپ کو پیش کیا جائے گا کوٹ میں آپ bail application لگا سکتے ہیں اس کے بعد کوٹ پر depend کرے گا جس صاحب پر depend کرے گا کیا آپ کو bail دینی ہے زمانت دینی ہے یا نہیں دینی اور کب دینی ہے اور اس کے علاوہ یہ non-compoundable offense ہے non-compoundable کا مطلب ہوتا ہے غیر سمجھوتا وادی دیکھئے جو compoundable ہوتے ہیں وہ سمجھوتا وادی ہوتے ہیں ان میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ non-compoundable ہے مطلب اس میں سمجھوتا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ جو trial ہے جو case ہے یہ جی امائی سی کی عدالت میں چلتا ہے جو جونئر magistrate first class ہوتے ہیں جے ایم آئی سی تو ان کی عدالت میں یہ trial چلتا ہے تو کسی دھارمک جگہ کو نقصان پہنچانا مندر مسجد گردوارہ چرچ کو نقصان پہنچانا جہاں پر پوجہ پارٹ کا ستان بنا ہوتا ہے اس intention کے ساتھ اس سرادے کے ساتھ کہ کسی دھارم وشیش کے لوگوں کی فیلنگز کو hurt ہو ان کی فیلنگز کو ٹھیس پہنچے تو دھارہ 295 ایم آئی پی سی کا سیکشن لگتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو clear ہو گیا ہوگا 295 ایم آئی پی سی کا سیکشن اگر کوئی confusion رہ گیا تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا اور جانے سے پہلے چینل ضرور سبسکرائب کیجے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس چینل پر نیکس ویڈیو میں بات کریں گے آئی پی سی کے سیکشن 295 اے کے بارے میں یہ تھی جنکری 295 کے بارے میں اب 295 اے ایک سیکشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو چینل سبسکرائب ضرور کیجے گا شکریہ دھنیا بات